نمشکار دوستو میں راہل بھوچ ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کا فی فافوز میں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پڑا فٹ کر لیجی اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے کیونکہ اس وقت میں ایک ایسی فلم کا ریویو کرنے والا ہوں جو کی ریلیز ہو گئی ہے انیس مارچ کو اور یہ فلم ایسی فلم ہے جو کی ایک موریل کے ساتھ آتی ہے اس فلم کی مکھی کلاکار اور جو کیریکٹر جس کی کہانی ہم دیکھتے ہیں آشا کی کہانی یہ آشا کی کہانی کو آپ آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ آشا آپ کے گھر کے اردگرد نظر آ سکتی ہے یہ آشا آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہاؤس سرونٹ ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی دور کی چاچی دور کی کوئی کزن کی کہانی ہو لیکن یہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جس سے آپ آسانی سے ریلیٹ کر جائیں گے اور اس فلم کا نام ہے دوستو ڈیسٹینیشن زندگی کبھی رکتی نہیں یہ انڈرلائن ہے اب دوستو یہ فلم 19 مارچ کو ریلیز ہوگی ہے بی بی پلیکس ڈاٹ کام پر لیکن اس کا ریویو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ تک اس بات کو پہنچانا ضروری ہے کہ آپ اس فلم کو کیوں دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کہانی ہے ایک ایسی مہلہ کی یہ ایک ومن سینٹرک فلم ہے ایک آرٹ فلم کی طرح ہے دوستو جس میں کی پرفارمنس بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور یہ کہانی ہے ایک ایسی مہلہ کی آشا اس کا مکھے کریکٹر کا نام ہے آشا سنتوش شندے یہ کہانی ہے جب وہ نئی بیہا کر آتی ہے پھر اس کے بعد کس طریقے سے وہ ماں بنتی ہے پھر اس کے بعد کس طریقے سے وہ ماں بنتی ہے کس طریقے سے وہ گرینی بنتی ہے یہ پوری ایک جرنی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اس کریکٹر سے ریلیٹ ضرور کریں گے اور اس کریکٹر کو اور بھی زیادہ ریل بناتی ہیں ایف ٹی آئی آئی کی پاس آؤٹ وہ بھی راج کمار راؤ کے ساتھ پاس آؤٹ ایکٹریس ان کا نام ہے تریتھا آر مربانت کر یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت انہوں نے کام کیا ہے جو ایک ایک نیوانسز رکھتے ہیں دوستو انہوں نے بہت خوبصورتی سے پرستود کیا ہے میں ان کی ایکٹنگ کا قائل ہو گیا ساتھی ساتھ اس فلم کے اندر دوستو ایک سیکھ ملتی ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے بڑھتی ہے کبھی بھی رکتی نہیں ہے چاہے کتنے بھی موڑ آ جائے چاہے آپ کا ساتھی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن اگر آپ determined ہیں اگر آپ نے جینا سیکھ لیا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں اس فلم میں بہت سارے کلاکار ہیں جیسے کی ہرچ کل کرنی ہیں اور رامنک سنگھ ہیں اور شیوکتہ دکشت جی ہیں بہت ہی amazing کام کیا ہے سب نے لیکن سب سے زیادہ جو applause ملتا ہے وہ director صاحب کو ملتا ہے director جی کو ملتا ہے سب ترشیب پریم کو ملتا ہے اور writer صندیب دے نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کہانی کو پیرویا ہے جس کا نام ہے destination زندگی I'm very excited for that آپ لوگ ضرور دیکھے گا اگر موقع ملے گا آپ کو یہ فلم اور مجھے اپنا ریویو ضرور بتائیں میں اس کو دوستو 3.5 star دینا چاہتا ہوں آپ اپنا ریویو بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں facebook, twitter, insta پہ آپ چاہے تو مجھے follow کر سکتے ہیں راحل بھوش ہے میرا نام اجازت دے